بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الامی والی و صحابی بارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے پتھروں کے سجدے ابھی تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بارہ برس کی تھی کہ ابو طالب کو پتہ چلا کہ کافلہ تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے ابو طالب بھی تیار ہو گیا حضور علیہ السلام کے قلب اقدس میں بھی خیال آیا کہ چچا کے ساتھ ملک شام جائیں اور آپ کا ارادہ دیکھ کر چچا سہ سو پنج مبتلا ہو گئے سفر کی صعوبتیں راہوں کی دشواریاں ان کے سامنے تھی خیال آیا کہ تکتے ہوئے ریگستان کا سفر مگر ہواوں کے کہ سخت جھکڑ میرے اس پھول کو کملہ نہ دیں لیکن اپنے پیارے بھتیجے کہ دل شکنی بھی گوارہ نہ تھی اس لیے چچا ساتھ لے جانے پر راضی ہو گئے کئی دن بعد جب یہ کافلہ ایک راہب یہ خانکہ میں اترا تو وہاں اس کی نظریں حضور علیہ السلام کے چہرے پر رک گئیں اور فوراں پکار اٹھا حاضر سیدو سید المرسلین ابو طالی بھی سن کر خاموش رہا لیکن دوسرے ساتھیوں نے راہب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ سید المرسلین ہے راہب نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا تھا کہ پتھر ان کو سجدے کر رہے تھے دیکھئے پتھر بھی سجدہ کر رہے سرکار کو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ